اور کیا میں کیسے حلی بھئی کیا کھانا کھاتے وقت بات کر سکتے ہیں سنت ہے جی بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام نے جو حدیث شفاعت بیان کی تھی اس کو سٹارٹ میں ہی آتا ہے حضرت ابو ریرہ کہتے ہیں کہ نبی الاسلام بکری کا گوش تناول فرما رہے تھے اور آپ کو بکری کے گوشت میں دست کا گوشت بڑا پسند تھا آپ نے وہ بوٹیاں اٹھائی ہوئی تھی اور کھانا کھاتے ہوئے آپ نے ہم سے حدیث شفاعت بیان کی کہ جانتے ہو کہ میں تمام اولین اور آخرین کا سردار ہوں یہ کیوں ہے تو پھر آپ نے فرمایا کہ قیامت والے دن سب لوگ جب پرشان ہوں گے تو کسی سفارشی کی تلاش میں نکلیں گے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے پھر تمام انبیاء سے ہوتے ہوئے میرے تک وہ بڑی لمبی حدیث جو بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی حدیث شفاعت وہ نبیل اسلام نے کھانا کھاتے ہوئے بیان کی لیکن کھانا کھاتے ہوئے یہ پھر آپ نے خود احتیاط کرنی ہے یہ نہیں ہے کہ آپ نے موہ میں اتنا بڑا نوالا ہے اور آپ گفتو کریں اور سانس کی نالی میں چلا جائے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے اسی لئے جو مندک کھانا کھا رہے اس کو اگر کوئی سلام کرے تو اس پہ جواب دینا واجب نہیں وہ آت کا اشارہ بھی کر سکتا ہے جواب دینے کے چکر میں اور ہی نہ نہ اپنا بیڑا گھر کروالے تو آپ نورمل انداز میں کھانا کھاتے ہوئے بات کر سکتے ہیں یہ سب کے نزدیک یہ ہے کہ آپ گفتو کر سکتے ہیں یہ وہاں میں مشہور ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے بولانے چاہیے وہ میڈیکل ہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں مو بھر بھر کے اور پھر باتیں بھی کریں گے تو این ممکن ہے اور بعض اوقات بعض لوگ ایسے مریض ہوتے ہیں جن کے ساتھ ریگلر یہ مسئلہ ہے کہ سانس کی نالی میں کچھ نہ کچھ چلا جاتا ہے ڈیتھ بھی ہو جاتی بند ہوگی کئی آپ ایسے مریض جب ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹرز بزار ان کو کیا کہتے ہیں کہ جب آپ کھانا کھا رہے ہونا آپ نے بولنا بھی نہیں اور آپ نے کوئی اور کام بھی نہیں پہلل میں کرنا کئی لوگ کھانا کھاتے ہوئے ساتھ وہ موبائل بھی دیکھ رہے ہیں اب ان کے دماغ کے سنگنل جائے رہا ہے دماغ ہی آپ کا مین سارا انسٹرومنٹ جو ہے وہ دماغ ہے وہ سنگنل ڈسٹرب ہو جائے نا اگر پھر آپ کا وہ کھانا بھی صحیح جگہ نہیں جا رہا ہوتا تو وہ کہتے ہیں کھانا کھاتے وقت آپ نے صرف کھانے پر توجہ دینی ہے ادروائز آپ کی بیماری جو ایڈریس نہیں ہوگی اور یہ حقیقت بات ہے جن لوگوں کو میدے کے ایشو ہیں یا انزائٹی کے ایشو ہیں ان کو ڈاٹرز ہی کہتے ہیں جب آپ کھانا کھا رہے ہیں تو آپ صرف کھانا کھائیں گے اور پیرلل میں آپ کوئی کام نہ کریں تاکہ آپ کی پوری توجہ ہو اس طرح جن لوگوں کو بہت غوتہ آ جاتا ہے بعض اوقات کھانا کھاتے ہوئے ان کو بھی یہی کہا جاتا ہے